بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیاریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو پاس آنے آپ کو مل سکے آج کا جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گی بہت پیارا ہے بہت لا جواب ہے آپ لوگوں کی فرمائش پر یہ وظیفہ آپ کے ساتھ پیش کر جا رہا ہے امید کرتی ہوں آپ کو پسند بھی آئے گا اس سے پہلے جو ہے احادیث کی طرف چلتے ہیں بہت بھی آئی احادیث ہے ابی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس نے ذرا سی زمین نہ حق لے لی تو اسے قیامت کے دین سات زمینوں تک دھسا دیا جائے گا یعنی کہ ایک زمین جو ہماری ہے اگر اس کے اندر آپ کو دفن کر دیا جائے زندہ دفن کر دیا جائے تو آپ سوچیں آپ کا کیا حال ہو تو یہ تو پھر نہ حق آپ نے جو زمین کسی کی چھین لی ایک پاؤں کے برابر ایک ذرے کے برابر بھی آ کر آپ نے کسی کا حق رکھ لیا یا زمین چھین لی یقین مانیں ادنا پاک جو ہے آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے اس چیز سے تھوڑا سا جو ہے خیال رکھا کریں گے کبھی کسی کا نہ حق زمین ہے کوئی بھی چیز ہے کسی کی نہ حق جو ہے آپ نہیں لیا کریں اور توبہ ناؤز بھی لگا بھی ایسا کرنا بھی نہیں چاہیے آج جو میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں میری بہت پیاری ایک سسکرائبر ہے ان کی فرمائش پر یہ وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے شوہر بیوی کی ہر بات جو ہے آپس میں مانیں یا بیوی ہو تو شوہر کی ہر بات مانیں بیوی رات کو ایک تسبیح پڑھ کر سو جائے کریں انشاءاللہ جو ہے ان کا جو لڑائی جھکڑے کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی پرابلم ہوتی ہے ان کی بیوی جونسی ہے ان سے بتتمیزی کرتی ہے یا ان کی بات نہیں سمجھتی تو یہ وظیفہ وہ بھی کر سکتے ہیں یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جو آپسی محبت جو ایک دوسرے کے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں یا مسخر کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے بھی لا جواب وظیفہ ہے ایک صفحہ لے لیں صفیت کاغذ لے لیں اس کے پر کم از کم چار مطلب کے اس کے اندر کم از کم آپ نے ہینسے بنانے ہیں یعنی چار خانے بنانے ہیں اوپر مطلب کے کل خانے جو ہوں گے سولہ خانے ہوں گے ٹھیک ہے کل خانے جو ہوں گے سولہ ہوں گے آپ نے ایک صفیت کاغذ لیں اس کے پر سولہ خانے بنائیں جیسے ایک نقش تیار کرتے ہیں یا تعویز تیار کرتے ہیں سینی اس طرح خانے بنائیں اس کے اندر تمام خانوں کے اندر تو یار اللہ لکھتے ہیں اوپر بسم اللہ لکھتے ہیں نیچے اب آپ نے کیا لکھنا ہے دیکھیں نیچے لکھنا ہے خوب فلا یعنی جس کے لئے جو کر رہا ہے تیار اس کے لئے خوب فلا بن فلا جو تیار کر رہا ہے یعنی جس نے مسخر کرنا ہے جس نے یہ کام کرنا ہے خوب فلا اس کا نام جس نے یہ عمل کرنا ہے اس کا نام آسیا ہے بن فلا اس کی امی کا نام آپ لگا لیں کوئی فاطمہ ہے آسیا حب آسیا بن فلا فاطمہ علالخب یعالہ یعالالخب فلا بن فلا اب جن کو آپ مسخر کروانا چاہتے ہیں یا مسخر کرنا چاہتے ہیں جیسے کوئی آپ کی دوست ہیں عائشہ تو فلا بن فلا یہ وہ کس کی بیٹی ہے اس کی ماں کا نام لکھیں گے جیسے زہدہ ٹھیک ہے یہ آپ نام لکھ سکتے ہیں سمجھ رہے ہیں میری بات کو اب آپ نے پڑھنا کیا ہے اس نقش کے اوپر آیت الکرسی اکتالیس مرتبہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے اور آپ صبح فجر کے ٹائم بھی یہ پڑھ سکتے ہیں آیت الکرسی آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھ کے اول آخی دروشی پڑھ کے اس نقش کے اوپر دم کر کے اپنی بازو پر آپ نے بان دینا ہے جیسے ہی آپ اپنی بازو پر یہ بان دیں گے انشاءاللہ جس کے لئے آپ جس کو مسخر کرنا چاہتے ہیں یا جس کو جو مطلوب ہے وہ آپ یقین مانیں اتنا بقرار ہو جائے گا کہ آپ کی سوچ ہے اس قدر اس کو بھیجانی ہوگی یہ عمل جو ہے جو بہنیں ہیں یعنی جو میہ بیوی کے مسئلے میں ہوتے ہیں تو ان کے لئے کیسے کیا جاتا ہے اگر شوہر ہے تو وہ اپنی بازو پر بان لیں اگر بیوی ہے تو وہ اپنی بازو پر بان لیں انشاءاللہ سات دن کے اندر واضح فرق آپ کو جو ہے ملے گا انشاءاللہ آپ دیکھئے گا کتنا یہ اثر رکھتا ہے الحمدللہ ضرور ایک دفعہ یہ جو ہے عمل کیجئے گا انشاءاللہ آپ کا یہ جو لڑائی جھگڑے کا مطلب ہوتا ہے یا کوئی جو ہے ہسپنٹ جو ہے اپنی بیوی کو مارتا ہے یا کوئی اس قسم کا مسئلہ ہے یا کوئی بھائی ہے ان کی بیوی تن کرتی ہے تو اس کے لئے بھی یہ کہہ جا سکتا ہے اپنے جو کسی پیارے کو مسخر کرنے کے لئے بھی کہہ جاتا ہے ان کو اپنی جو ہے محبت چاہت ان کے دلوں ملانے کے لئے کہہ جا سکتا ہے کوئی بھی بے شک مسئلہ ہو خاص کر خوب کے لئے یعنی محبت یہ چاہت یا اس کی بلندی کے لئے یہ تو تب بھی اس کو عمل کو کیا جائے تو بہت لا جواب ہے آپ سی محبت کے لئے یہ کیونکہ اللہ پاک کو ناراضگی اور نفرت پسند رہی ٹھیک ہے تو اس جیس کا خیال لگیں بہت پیارا وظیفہ ہے اگر آپ اس سخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہماری چینل